اسلامی جمہوریہ پاکستان سے میں ہوں وکار بگا اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل آج مہدی علی کازمی صاحب کی بیٹی کے کیس کے حوالے سے اہم ہیپننگز ہوئی ان لوگوں کو اندازہ نہیں تھا جنہوں نے کل خوشیاں بنائی کل جنہوں نے مٹھائیاں کھائیں اور کل جنہوں نے جشن بنایا کہ ایمیلو ڈلے ہو گیا ایمیلو پہ سٹے آرڈر ہو گیا اور اس کو چودہ تاریخ تاک لمبا کھینج لیا مگر انہیں اندازہ نہیں تھا کہ مہدی علی کازمی جو کمپیوٹر پہ آن لائن کام کرتا تھا وہ جب اپنی بیٹی کے لیے فیلڈ میں نکلے گا تو ان لوگوں کا کیا حشر کرے گا ان لوگوں کو کس طرح سے چھترول کرے گا اور ان لوگوں کو کتنا گسیٹے گا ان لوگوں کی جڑے ہلا دے گا اور اتنا ہیوی گینگ جس کے پیچھے طاقتور ترین لوگ کھڑے ان کا مہدی علی کازمی مار مار کے کیا حال کرے گا آج صبح مہدی علی کازمی نے پیٹیشن دائر کرائی ایمیلو کے حوالے سے جبران ناصر نے موقف اپنایا چونکہ معاملہ انتہائی خساس ہے معاملہ انتہائی ضروری ہے جس کی وجہ سے چودہ تاریخ بہت دور ہے پہلے سماعت کی جائے مہدی علی کازمی اور ان کی لیگل ٹیم کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنے دلائل دیں اور وہ عدالت کو اس چیز پر قائل کریں کہ یہ ایمیلو ضروری کیوں ہے عدالت نے ان کی درخواست سنی اس کو ایکسپٹ کیا اور جو سماعت ہے وہ پانچ تاریخ رکھ دی چودہ تاریخ سے پانچ تاریخ تک سماعت آگئی اب ان لوگوں کے گھر میں صفح ماتم بچ چکا ہے وہ تمام لوگ جو ایمیلو ڈلے کروا رہے تھے وہ تمام لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ سٹے آرڈر ویسے ہی ہے جیسے زمینوں اور مکانوں کی جو معاملات ہوتے ہیں جو فائداری کیسیز ہوتے ہیں ان پہ جب سٹے آرڈر لے لیا جاتا ہے تو جس طرح کال چھے چھے مہینے سال سال لمبا لٹکتا ہے ویسے ہی معاملہ لٹکے گا مگر معاملہ یہ ہوا کہ یہ دو سے تین دن تک نہیں چل سکا اور پانچ تاریخ کو ان کی تاریخ ہے پانچ تاریخ کو سماعت ہے اور پانچ تاریخ کو جبران ناصر نے تمام لیگل گراؤنڈز بنا لیے اور تمام لیگل وہ گراؤنڈز ہیں جس کی بنات پر ہائی کورٹ نے لور کورٹ کو یعنی کہ ٹرائل کورٹ کو یہ کیس بیجا تھا اور انہیں یہ کہا تھا کہ آپ ان دو دنوں کو سنیں اور پ پھر ایمیلو کا فیصلہ کریں ایمیلو کی اجازت دیں اب عدالتوں نے سنا ہوا ہے انہوں نے ایمیلو کی اجازت دی دی مگر پھر عدالت کو گمراہ کر کے انہوں نے اس پر سٹیارڈ لیا ان لوگ انہیں پہلے بھی عدالت کو گمراہ کیا تھا جس کی بنات پر شبیرہ اور زہیرہ دنوں اس وقت گرفتار ہیں اب ان کی اطلاعات یہ ہیں کہ وہ جیل میں ان کے جو رگڑا لگایا جا رہا ہے جیل میں جو ان سے چکی پسوائی جا رہی ہے اور جیل کا جو ان کو گھٹن زیادہ ماحول میں رکھا جا رہا ہے کیونکہ یہ جگی سے نکلے تھے تو انہیں اسائشوں کی عادت ہو گئی تھی یہ جگی سے نکلے تھے تو انہیں پیسہ کھانے کی عادت انہیں لگجری لائف سٹائل انہیں جہازوں میں گمنے کی عادت ہو چکی تھی اب جب یہ دوبارہ جگی سے نکلنے والے جیل میں گئے ہیں جب انہیں فرش پر لیٹنا پڑ رہا ہے تو وہاں ان کی نکل گئی یہ چیخیں انہوں نے منتے ترلے کیے اور دوبارہ سے عدالت کو گمراہ کر کے زمانت کے لیے درخواست دائر کرا دی گئی ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہیں عدالت نے گرفتاری اس بنیاد پر کی تھی کہ انہوں نے عدالت کے ساتھ جھوٹ بولا انہوں نے عدالت کو گمراہ کیا لہٰذا انہیں پکڑا جائے ان کی زمانت مسترد کی جائے اور انہیں گرفتار کیا جائے اب وہ لوگ دوبارہ عدالت کو گمراہ کریں دوبارہ عدالت کو مسکائٹ کریں اور دوبارہ سے انہوں نے اپلیکیشن دے دی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے پانچ تاریخ ان کی بڑی اہم تاریخ ہے پانچ تاریخ کو وہی نقاح کا معاملہ بھی سیٹل ہوگا پاہن تاریخ کو ایمیلو کا فیصلہ بھی ہو جائے گا پاہن تاریخ ان لوگوں کی عدکڑیوں میں عدالت میں پیشی ہے اور وہاں پہ یہ زمانت کی جو درہاس ہے وہ ایک مرتبہ پھر مسترد ہوگی اور یہ لمبے اندر جائیں گے یہ میں آپ کو پورے سورسی سے بتا رہا ہوں پوری لیگل ٹیم کے ساتھ میں نے ڈسکس کیا ہے معاملہ مجھے یہ کنفرم ہوا ہے مجھے میں کنفیڈنٹ ہوں اس پہ کہ ان لوگوں کی زمانتیں نہیں ہوں گی اور یہ لمبے اندر جائیں گے کیونکہ جتنے بھی لیگل گراؤنڈز ہیں جو دفعات لگی ہیں جو عدالت کی پروسیڈنگز تھی ان کے مطابق یہ لوگ باہر نہیں نکل سکتے ایون کہ جو ان کے باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نور بی بی اداکارہ اور دوسرے جو ان کی وکیلوں کا ایک ٹولہ ہے جو اس وقت مفرور ہیں وہ سارے لوگ بہت جلد جیلو میں ہوں گے کیونکہ وہ اس وقت مفرور ہیں اور پولیس انہیں دونڈ رہی ہے پنجاب کے اور سندھ کے مختلف علاقوں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں یہ لوگ اس وقت ملک سے بھاگنے کی تیاریاں کر رہے ہیں اور انہوں نے اس ماسوم بچی کو بھی بگانے کی تیاری کی تھی مگر وہاں بھی نکام ہو گئے تھے اور یہاں بھی نکام ہو جائیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ خونستان یا ایران کی سائے نکل سکتے ہیں یا پھر یہ ہتھے چاڑ جائیں گے اور لٹکے جائیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ لٹکائے کب جاتے ہیں حالات بڑے سنجیدہ ہو چکے ہیں پانچ تاریخ بڑی ایم ہے اور ان کے جو ہاتھ پوں مارنے کی کوششیں ان کی جو حرکتیں یہ انہیں ایک مرتبہ پھر مروائیں گی اپنا دیر زیادہ خیار رکھیں اور میرے چینل کا بھی اللہ نکے بان